آج کی ویڈیو میں ایک ایسے پین کارڈ پورٹل کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بعد دو جار چوئیس میں پین کارڈ بنانے کا ایکسپیرینس آپ کا پوری طرح سے بدل جائے گا پین کارڈ پورٹل بلکل فری ہے اور کافی ٹائم سے میں یوز کر رہا ہوں ایسا پین کارڈ پورٹل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا آپ جتنے بھی پین کارڈ پورٹل پر کام کرتے ہیں ای میتر پر پین کارڈ بناتے ہیں وہاں پر کافی لمبا آپ کو فون برنا ہوتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ آج کا ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ صرف دو منٹ میں پین کارڈ بنا کے گراب کو دے سکیں گے وہ بھی اس کے من پسند فوٹو اور سنگنیچر کے ساتھ جی ہاں اور کئی بھی ڈوکومنٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں اس میں مائنر پین کارڈ بھی آپ بنا سکیں گے پین کارڈ میں کریکشن بھی کر سکیں گے وہ بھی دو منٹ میں اتنا سرل پروسیس اور اتنا کمال کا پورٹل آپ کو نہیں ملے گا اور ابھی یہ پورٹل بلکل فری مل رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کوئی چارج ان پر شروع کر دیا جائے تو ویڈیو یوزپول ہے خاص کر ایمیتر دارکوں کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیوٹر میں کوئی براوزر اوپن کر کے گوگل پر لکھنا ہے پین سونی ایمیتر تو یہاں پر دو نمبر پر آپ کو یہ پورٹل مل جائے گا باقی اس پورٹل کا لنک میں ویڈیو ڈسکیپسن میں بھی دے دوں گا تو اس پورٹل کو آپ کو اپن کر لینا ہے اس پورٹل کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک آئی ڈی کریئٹ کرنی ہوگی اگر آپ کے پاس آئی ڈی پاسورڈ ہے تو یہاں پر آپ آئی ڈی اور پاسورڈ درج کر کے لوگن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آئی ڈی پاسورڈ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے ریجسٹیشن کرنا ہوگا تو ریجسٹر ناو والا جو اپسن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ریجسٹیشن کریں گے چلیے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پروسیس سمجھا دیتا ہوں جیسے یہاں پر آپ ریجسٹر ناو پر کلک کریں گے یہاں پر سب سے پہلے اونر نیم جس میں آپ کا نام آئے گا جس کے نام سے آپ آئی ڈی بنا رہے ہیں پرسنل ڈیٹیل میں آپ کا نام آئے گا یہاں پر اس کے بعد آپ کی صوب کا نام یہاں پر آپ درز کر دیجئے اس کے بعد آپ اپنے آدار نمبر یہاں پر بھریں گے اس کے بعد آپ اپنے پین کارڈ نمبر بھریں گے اگر یہاں پر آپ ڈیٹیل گلت کر دیتے ہو تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے ساری ڈیٹیل بھرنی ہے یہاں پر آپ اپنے ووڈس اپ نمبر بھریں گے وہ بھی ضروری ہے اور یہاں پر آپ اپنی ایمیل آئی ڈی بھریں گے جس پر آپ کو آئی ڈی پاسورڈ ملیں گے یہاں پر آپ اپنے ڈسٹری کا نام بھریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے اسٹیٹ سیلیکٹ کریں گے چلیے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں راستان اس کے بعد آپ اپنے پین کوٹ یہاں پر بھریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو چیک بوکس پر کلک کرنا ہے اور سائن اپ پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی سائن اپ پر کلک کریں گے تو ترنت ہی آپ کے آئی ڈی کریئٹ ہو جائے گی میں نے اس آئی ڈی ٹیل بھر لیا سائن اپ پہ کلک کرتا ہوں ترنت ہی یہاں پر آئی ڈی بن جائے گی ویسے پہلے سے میرے پاس آئی ڈی ہے میں آپ کو یہ آئی ڈی بنا کے دکھا رہا ہوں تو دیکھیں آئی ڈی کریئٹ ہو چکی ہے ہماری ایمیل آئی ڈی پر ہمارا یوزر نیم اور پاسورڈ ہمیں مل چکا ہے ایک سے دو منٹ کے اندر اندر آپ کو آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ مل جائیں گے تو اب آپ بہت ہی آسانی سے لوگن کر سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگن پیج پہ چلتے ہیں یہاں پر ہم یوزر نیم درز کریں گے جو ایمیل آئی ڈی پر ملا ہے پاسورڈ درز کریں گے جو ایمیل آئی ڈی پر ملے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ کیپچا کورٹ 64-64 بن ہوگے تو ہم یہاں پر 54 لکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کیپچا کورٹ بھریں گے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ یہ سیو رکھنا چاہتے ہیں تو ریمیمبر می پر کلک کر دیں گے تو یہ سیو رہ جائے گا چیک بوکس پر کلک کریں گے اور لوگن پر کلک کر دیں گے لوگن کرتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ پورٹل کچھ اس طرح کا دکھائے دے گا بہت ہی کمال کا پورٹل ہے اگر آپ ایک بار یوز کریں گے تو باقی سارے پورٹل یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ بد پوچھا جائے گا یہاں پر آپ سے کہ آپ کتنے پیسے ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ایک پین کارڈ اگر آپ بنا رہے ہو تو ایک سو سات روپے کا ٹوکن کرتا ہے تو ایک سو دس روپے آپ ایڈ کر سکتے ہو سب سے پہلے اس کے بعد پروسیس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک کیو آر کورٹ زنریٹ ہو جائے گا جس میں آپ اپنے فون پر گوگل پر ایٹیم کسی سے سکین کر کے یہ پیمٹ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایڈ کر لیجئے اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہاں پر رہتا ہے ایڈرس سیو کرنے کا بہت ہی کمال کا اپسن ہے جو کوئی پین پورٹل آپ کو نہیں دیتا پروفیل میں آئیں گے اس کے بعد یہاں پر ایڈرس کا اپسن ہے اس والے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس والے اپسن پر کلک کر کے یہاں پر وہ ایڈرس آپ لکھ سکتے ہیں جو ایڈرس آپ کو بار بار درج کرنا پڑتا ہے جیسے اگر آپ گرامین سے ترسے ہیں تو آپ کو ایک ایڈرس بار بار درج کرنا پڑتا ہے تو ایڈ نیو ایڈرس والے اپسن پر کلک کریں گے اور یہاں پر چلیے نیا ایڈرس ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر اپنا کمپلیٹ ایڈرس آپ بھریں گے ایمیل ایڈی موبائل نمبر وغیرہ وہ جو آپ ہر بار درج کرتے ہیں وہ ڈیٹیل یہاں پر بھر دیجئے تو آپ پین کارڈ بنائیں گے تو ایک کلک میں یہ سائی ڈیٹیل وہاں پر شیٹ ہو جائے گی کیسے ہوگی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو چلیے یہ ڈیٹیل فٹا پٹ بھر دیتا ہوں ایمیل ایڈی نورملی زیادہ تر ایمید دارگ اپنی درج کرتے ہیں تو یہاں پر وہ بھی آپ درج کر کے رکھ سکتے ہیں فرینڈلی نیم میں آپ کو وہ نیم درج کرنا ہے اپنی گاؤں کا نام درج کرنا ہے جس سے وہاں پر دکھایا جائے گا اور اسے سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کا پورا ایڈرس وہاں پر آ جائے گا تو وہ نام آپ اپنے گاؤں کا نام یہاں پر بھر دیجئے تو چلیے ہم یہاں پر یہ ڈیٹیل بھر دیتے ہیں اور اس کے بعد سیو چینج پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ڈیٹیل بھر کے جیسے آپ یہاں پر سیو کر دیں گے تو آپ کا ایڈرس سیو ہو جائے گا اور آپ کو پین کارڈ بنانے میں صرف دو منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا جیہاں اگر آپ کا ایڈرس سیو ہوگا تو چلیے کلوز کر دیتے ہیں اب چلیے بناتے ہیں نیا پین کارڈ تو نیا پین کارڈ بنانے کے لیے یہاں پر آپ ایڈرس دیکھیں گے ایڈرس میں آکی تو ہمارا ایڈرس سیو ہو چکا ہے دو ہم نے پہلے سی سیو کر رکھے ہیں تیسرا ایڈرس بھی یہاں پر آ چکا ہے ڈیس بورڈ پر آئیں گے نیو والے اپسن پر کلک کریں گے نیا پین کارڈ بنانے کے لیے اس اپسن پر کلک کرتے ہی ایک چھوٹا سا فوم آپ کے سامنے آئے گا جسے پہلے آپ کو اپنے جلے کا چناؤ کر لینا ہے جیسے اگر آپ کا جلہ بکانیر ہے تو بی سیلیکٹ کر لیں گے چورو ہے تو سی سیلیکٹ کر لیں گے دولپور وغیرہ ہے تو ڈی سیلیکٹ کر لیں گے تو یعنی جلے کا جو پہلا اکثر ہے پہلا جو لیٹر ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیں گے جیسے ہمارا جلہ بکانیر ہے میں بی سیلیکٹ کر لیتا ہوں شور تو یہاں پر یس کریں گے اس کے بعد یہاں پر چلیے بکانیر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بکانیر آپ کو دکھائی دے گا تو میں یہاں پر بکانیر سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے جلے کا چناؤ کر لیجئے اس کے بعد ویو اے او ٹیبل پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کا ایریا کوٹ وغیرہ سب کچھ اٹومیٹک آ جائے گا پہلا جو اپسن ہوگا اسے سیلیکٹ کر لینا یہ ڈیٹیل یہاں پر اٹومیٹک فیل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سبھی پین پورٹل میں دیکھا ہوگا آپ کو فرسٹ نیم لاشٹ نیم الگ الگ درج کرنے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ادار کارڈ میں جو نام ہے وہ سیم ٹو سیم نام آپ کو یہاں پر بھرنا ہے تو وہ نیم اگر آپ یہاں پر بھریں گے تو پین کارڈ پر کیا پرینٹ ہو کے آئے گا وہ اٹومیٹک یہاں پر آ جائے گا تو کچھ بھی یہاں پر الگ سے بھرنے کی یا پھر فرسٹ نیم لاشٹ نیم کچھ بھی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ادار کارڈ میں جو پورا نام ہے جیسا نام ہے ویشہ درج کر جیجئے اور پین کارڈ والا یہاں پر دکھائی دے گا جنٹر سیلیکٹ کر لیں گے پینٹس کے نام میں صرف پتہ کا نام آپ کو درج کر رہا ہے ماتا کا نام وغیرہ درج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پین کارڈ پر یہی پرینٹ ہو کر آتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہی پرینٹ کرواتے ہیں اگر ماتا کا پرینٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ماتا کا درج کر سکتے ہیں اس کے بعد ادار نمبر یہاں پر بریں گے ڈیٹو برت بردیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر مائنر پین کارڈ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ڈیٹو برت بریں گے جیسے اوپر بتایا گیا ہے جیسے اٹھائیس سلیس ایک ایک سلیس دوزار آٹھ ہے جو بھی ڈیٹو برت ہے وہ اپنے حساب سے آپ برت دیجئے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک مائنر کی ڈیٹو برت درج کیا تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ مائنر ہے تو یہاں پر آپ کو صرف ریپرجنٹیو کا نام بھی بھرنا ہوگا تو جس میں آپ اپنے ماتا یا پھر پیتا کا کس کا دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ سلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ان کا نام دے دیں گے کارجن یا پھر پیتا کا نام یہاں پر آ جائے گا لیکن اگر آپ مائنر کا نہیں بنا رہے ہیں تو اس حساب سے یہاں پر آپ ڈیٹو برت درج کر دیں گے ان کی جو بھی ڈیٹو برت ہے چلیے میں صحیح سے ڈیٹو برت دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہ ریپرجنٹیو والا دینا نہیں پڑے گا باقی یہاں پر مائنر کے لیے بھی سیم وہی پروچس ہے تو اس کے بعد یہاں پر ایڈرس آ جاتا ہے تو ایڈرس ہم نے سیو کر رکھا ہے جو تین ایڈرس ہم نے سیو کر رکھا ہے تینوں کے نام یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جو پھرینڈلی نیم میں ہم نے درج کی ہیں ہم جیسے اس لیٹ کرتے ہیں تو یہ اوکے کریں گے اور وہ ایڈرس یہاں پر اوٹومیٹی گا جائے گا بس بن گیا پہ انکارڈ ہو گیا کام اتنا ہی آپ کا موبائل نمبر بغیرہ اگر آپ یہاں پر چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں ای میل آئی ڈی وہاں پر میں نے سیو نہیں کی تھی آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک ہی ای میل آئی ڈی جگہ جگہ پر درج کرتے ہیں تو وہ آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور ای میل آئی ڈی چلی ہے میں نے درج نہیں کی تھی وہاں پر سیو نہیں کی تھی تو میں یہاں پر فٹا فٹ بھر دیتا ہوں اور پروسیڈ کرتے ہیں آپ کا پین کارڈ کا کام ختم تو یہاں پر جیسے ہی پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سکسپولی سیو ہو چکا ہے اور اب آپ کا پین کارڈ بن چکا ہے اب آپ کو صرف ڈوکومیٹ اپلوڈ کر دینے ہیں جس میں فوٹو سینگ نیچر اور رادار کارڈ کا فرنٹ اور بیک آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر ڈوکومیٹ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ابھی جو آپ نے پین کارڈ بنایا ہے جس کا فوم آپ نے سیب میٹ کیا ہے وہ یہاں پر دکھائی دے گا اپلوڈ والا یہاں پر اپسن دکھائی دے رہا ہے اس والے اپسن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر ایک نیو ٹیپ اوپن ہو جائے گا اپلوڈ فوٹو پر کلک کریں گے چلیے فوٹو اپلوڈ کر کے فٹا فٹ دکھا دیتا ہوں اپلوڈ فوٹو پر کلک کریں گے یہاں پر چوز فائل پر کلک کریں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر فوٹو کو سیب کر کے رکھا ہے فوٹو ساپ ہونا چاہیے فرنٹ ہونا چاہیے اور بیک گراؤنڈ وغیرہ اچھا ہوگا تو صحیح رہے گا تو یہاں پر فوٹو کا سائز آپ یہاں پر پچاس کے بھی سکم رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیپی جی فورمیٹ میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں فوٹو یہاں پر آ چکا ہے اب فوٹو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر یہ جو ایرو کا بٹن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ فوٹو آ جائے گا تو یہاں پر آپ کا یہ فوٹو اپلوڈ ہو چکا ہے کلوز کر دیں گے فوٹو آ چکا ہے اسی طرح سے آپ کو سینگنیچر بھی اپلوڈ کرنا ہے چلیے فٹا فٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں سینگنیچر کا سائز آپ 20 کے بھی سکم رکھ لیجئے اور تھوڑا دارک اچھا سا سینگنیچر یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے تاکہ آگے چل کر کوئی بھی دکت نہ آئے دارکارڈ کا فرنٹ اور بیک اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی جی پی جی فورمیٹ میں سائز پانس اکے بھی سے کم ہونا چاہیے اس کے بعد پروشیڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فوم سیو ہو چکا ہے آپ کا فوم آ چکا ہے آپ چاہیں تو اسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو سیو ٹو سرور پر کلک کر دینا ہے یہ فوم آگے چلا جائے گا سیو ٹو سرور پر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر سمیٹ بٹن مل جائے گا اس پر کلک کریں گے اوکے کریں گے تو یہاں پر آپ کا فوم سکسیس پولی سمیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھیں سکسیس آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پر دیس بورڈ پر آئیں گے تو کمپلیٹ کا ایک اپسن دکھائی دے گا ابھی ہم نے جو فوم کمپلیٹ کیا ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو اس والے اپسن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوم کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈاؤن لوڈ کا اپسن آ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ ریشپٹ پرنٹ کر سکتے ہیں یہ ریشپٹ آپ کسٹمر کو دے دیجئے اگر کسٹمر کا بنایا ہے اگر آپ نے خود کا بنایا ہے تو آپ اپنے پاس اسے سنبھال کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا پین کارڈ آپ کی ایمیل ایڈی پر آ جائے گا اور ڈاک دوارا آپ کے گھر پر بھی آ جائے گا پین کارڈ میں کریکشن کا بھی وہی سیم پروسس ہے نیچے والا اپسن یہاں پر آپ کو سلیٹ کر لینا ہے یہاں پر پین کارڈ نمبر دلچ کر دینا ہے باقی ڈیٹیل سیم ٹو سیم اسی طرح سے آئے گی صرف دو منٹ میں آپ پین کارڈ میں کریکشن بھی کر سکتے ہیں ایڈرس اگر آپ کا سیو ہوگا تو آپ کو کچھ بھی الگ الگ ماتھا فوری کرنے کی ضرورت نہیں ترانت آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد پین کارڈ ٹریک کر سکتے ہیں اور باقی ڈیٹیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ان کے کونٹیکٹ نمبر میں مل جاتے ہیں جہاں پر ترانت آپ کول کر کے مدد بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دیکھت آ رہی ہے باقی کونٹیکٹ ڈیٹیل میں ڈسکرپسن پارٹ میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ایک سو سات روپے آپ کو وولیڈ میڈ کرنے ہوں گے کم سے کم ایک سو سات روپے کٹیں گے اور ترانت آپ کا پین کارڈ بن جائے گا آپ گرہا کو من پسند فوٹو اور سینگنیچر کے ساتھ اگر پین کارڈ بنا کے دیں گے تو آپ کی بھی اچھی آمدنی ہوگی اور کام بھی آپ فٹا فٹ کر پائیں گے بہتی سرلسہ پورٹل ہے اور بہتی کمال کا پورٹل ہے ایک خاص کریں این بھی تردارکوں کے لئے باقی میں یہاں پر آپ سبھی کو بدا دینا چاہتا ہوں فوٹو سینگنیچر صحیح سے ساپ اپلوڈ کریے تاکہ دکت نہ آئے کوئی بھی فوم میں اور اگر کوئی دکت آتی ہے تو آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کئی کسی نے اگر چسمہ لگا رکھا ہے وہ فوٹو اپلوڈ کر دیا ٹوپی لگا رکھا ہے کوئی سائیڈ میں دیکھ رہا ہے سائیڈ سے پوجھ لیا ہے ایسا فوٹو اپلوڈ مت کریں صحیح جو پاسفورٹ سائیڈ فوٹو ہوتا ہے ساپ کلیر وہ اپلوڈ کریں اور سینگنیچر بھی تھوڑا ڈار کر کے گہر اپلوڈ کریں گے تو آگے چل کر آپ کو دکت نہیں آئے گی اور ادارکارڈ کا بھی فرنٹ اور بیک آپ صحیح سے اپلوڈ کر دیجئے جی پی جی فورمیٹ میں سبھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ہاں جو وقتی سائن کرنا نہیں جانتے ان کے اہم اٹھائکہ نسان آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کلیر اور ساپ اچھے طریقے سے اپلوڈ کرئیے تاکہ ان کو دیکھتنا آئے اور ان کا جلدی پینکارڈ بن پائے پینکارڈ ایمیل آئی ڈی پھر بھی آئے گا اور ڈارک میں بھی آئے گا لیکن یہاں پر سب سے پڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی نورمالیz اپنا من پسند پیڈو یا سنگریچر لگانا trees اور وہ فوم بڑھتے ہیں کسی بھی پینکارڈ پورٹل پر تو اس کے نورمالیz ہمیں پین کارڈ پیڈر نہ بھی ڈارک دوارا کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایسی کوئی دکھت آپ کو نہیں آئے گی کلی بھی بھی زیارت نہیں پڑے گی علاقی دھیان یہاں پر آپ کو یہ رکھنا ہے کہ آپ آدھار کارڈ فوٹو سنگنیچر یا پھر کسی کے سنگنیچر نہیں ہے تھم امپریسن ہے موٹے کا نیسان ہے تو وہ سب دیٹیل آپ صحیح سے اپلوڈ کریے ساپ اپلوڈ کریے فوٹو ایک دم فرنٹ میں ہونا چاہیے ساپ میں ایسے کوئی پوج نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ کوئی چسما بغیرہ لگایا ہو اوٹوپی بغیرہ نہ ہو کلیر ایک پاسورٹ سائز فوٹو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے ایک سنگنیچر کلیر اپلوڈ کرنا ایک دارک ہوگا سنگنیچر اچھا دکھائے دے گا تو ترنت فرم اپروو ہو جائے گا اور آدھار کارڈ کا بھی فوٹو آپ کو فرنٹ اور بے کسا اپلوڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے فرم میں کئی بھی کوئی دکھت نہ آئے اور آپ کا فرم صحیح سے اپروو ہو پائے باقی کونٹیک ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کی ڈسکیپسن میں مل جائے گی اگر آپ کو کوئی پروبلم آتی ہے تو آپ ان سے سمپلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پورٹل پر بھی آپ کو کونٹیک ڈیٹیل مل جاتی ہے اور اس پین کارڈ پورٹل پر کافی سارے اور بھی سرویسیں ایڈ ہو رہی ہے دیرے دیرے تو کافی سارے امیت دارک اسے یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ بھی ایک امیت دارک ہے تو آپ کے لیے یہ یوز فول ہو سکتا ہے اور بلکل فری مل رہا ہے صرف آپ کو ایک ریجسٹریسن کرنا ہے آپ ریجسٹریسن کر کے آئی ڈی بنا لیجئے ترنت ہی آپ کو آپ کے آئی ڈی مل جائے گی اور کام شروع کر دیجئے آپ ایک پین کارڈ بنا کے دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس پوری طرح سے بدل جائے گا دوسرا کوئی بھی پین کارڈ جو پورٹل ہے وہ یوز نہیں کر پائیں گے آپ یہ پورٹل یوز کرنے کے بعد ایک بار یوز کریے آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو بے اجزے کمیٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں مجھ کے بارے میں ضرور بات کریں گے اس کے علاوہ کوئی سیریس ٹوپک ویڈیو بھی ضرور بنائیں گے تو چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ